ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جو کچھ آپ چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہوتا اسیمت سمیں، اسیمت دھن، اسیمت گیان، اسیمت جائداد یعنی وہ سارے سنسادھن، وہ سارے رسورسس جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس سوال کا آپ کا جواب ہی آپ کا سپنا ہے ایک دن رانو اور ربا گھوم رہی تھی ایک ندی کنارے بہت خوبصورت محول تھا، نظارہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور تھنڈی ہوا بیاری تھی اور تبھی اچانک ربا نے سامنے ایک لیمپ پڑھا ہو دیکھا اور اس نے اٹھا لیا وہ میجک لیمپ تھا، جادوی چراغ تھا ربا نے کہا کیا مجھے اپنی اچھا کو زور سے کہنا پڑے گا اگر میں کچھ مانگنا چاہوں تو رانو نے جواب دیا اور کیا؟ اگر تم اسے زور سے نہیں کہو گے تو تمہاری اچھا پھول نہیں ہوگی اس لیے ربا آگے بڑھی اور اس نے پہلے اپنی اچھا بتائی اس نے کہا میں چاہتی ہوں چار نئے سویٹر، ایک نئی کار، ایک جوڑی سکیٹس، ایک نئی ڈریز اور دس کروڑ روپے اب اپنی اچھا بتانے کی رانو کی باری تھی اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنے سبھی دوست خوش رہیں اپنے سارے دوستوں کے لیے لمبا جیون، سنسار کے لیے شانتی اور میڈیکل ریسرچ میں مہان پرگتی اسی سمیہ ربا نے میجک لیمپ چھین لیا اور اسے دور فینک دیا اس نے کہا رانو تمہارے ساتھ یہی دکت ہے تم ہمیشہ ہر چیز بھگاڑ دیتی ہو دوستوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستوں ذرا سوچئے کہ تھنڈے کوک کا سواد کتنا اچھا اور تازگی دینے والا ہوتا ہے دنیا میں لاکھوں لوگ اس انوپہ کا آنم لے چکے ہیں اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے رابرٹ وڈرف کے سپنے کو رابرٹ وڈرف کوکا کولا کے پریزن تھے 1923 سے 1955 تک رابرٹ وڈرف نے سہا سکھ گوشنا کی ہم پکا کریں گے کہ ہمارے ہر سینک کو کوکا کولا کی بوتل پانچ سینٹ میں مل جائے چاہے وہ جہاں بھی ہو اور چاہے ہمیں اس میں کتنی بھی لاغت آئے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو وڈرف نے کہا کہ اپنی موت سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر آدمی کوکا کولا کا سواد چکھ لے رابرٹ وڈرف کے پاس ایک سپنا تھا ساودھانی سے بنائی گئی یوجنا اور بہت سی لگن سے وہ ڈرف اور ان کے ساتھ ہی کوک کو پوری دنیا تک لے گئے جب ڈزنی ورلڈ کا شاندار شبھارم بھوا تو میسز وارٹ ڈزنی سے اس موقع پہ سمبودت کرنے کے لئے کہا گیا کیونکہ وارٹ ڈزنی کی موت ہو چکی تھی جس ویکتی نے ان کا پریچہ دیا اس نے کہا میسز ڈزنی کاش وارٹ اسے دیکھ پاتے میسز ڈزنی کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا وارٹ ڈزنی نے اسے دیکھ لیا تھا اور پھر وہ بیٹ گئی وارٹ ڈزنی نے دیکھ لیا تھا رابرٹ وڈرف نے دیکھ لیا تھا آپ جو دیکھتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو لیڈرشپ کا سچا سار یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سپنا ہے یہ ایک ایسا سپنا ہونا چاہیے جسے آپ ہر موقع پہ سپشتتہ اور شکتی سے کمیونکیٹ کر سکیں آپ ایک بے سورے تبلے کو نہیں بجا سکتے بے سورہ تبلہ عام طور پہ اس ویکتی کا ہوتا ہے جس کے پاس یا تو سپنے کی کمی ہے یا پھر وہ کسی اور کے سپنے کے سہارے کپتانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے سوریلے تبلے کی آواز اس لیڈر سے آتی ہے جس نے اپنے اندر اس سپنے کو جن دیا ہے وہ ویکتی جس کے پاس کوئی سپنا ہو اور صرف سپنا دیکھنے والے ویکتی میں بہت فرق ہوتا ہے جس کے پاس سپنا ہوتا ہے وہ بولتا کم ہے کام زیادہ کرتا ہے جو صرف سپنے دیکھتا ہے وہ کرتا کم ہے بولتا زیادہ ہے جس کے پاس سپنا ہوتا ہے اسے اندرونی وشواسوں سے شکتی مل جاتی ہے جو صرف سپنے دیکھتا ہے اسے باہری استhطیوں سے شکتی ملتی ہے جس کے پاس سپنا ہوتا ہے وہ مشکلوں کے باوجود جلتا رہتا ہے جو صرف سپنے دیکھتا ہے وہ مشکلیں آنے پہ میدان چھوڑ دیتا ہے دوستو اپنے اندر دیکھیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو نظریہ کیا ہے ایٹیٹیوٹ کیا ہے نظریہ ویچار کی عادتوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اور عادتیں ڈالی جا سکتی ہیں کسی کام کو دورا کر ہم اس کے نظریہ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں دوستو ایک آسان طریقہ ہے اپنے غلط نظریہ کو بدلنے کے لیے دو باتیں ہیں دو چیزیں ہیں جن سے کسی وقتی کو اس کا نظریہ بدلنے میں مدد مل سکتی ہے پہلی صحیح شبد بولو صحیح کتابیں پڑھو صحیح آڈیو ٹیپ سنو صحیح لوگوں کے ساتھ رہو صحیح کام کرو صحیح رات نہ کرو دوسری چیز یہ تھی کہ پہلے نمبر کا کام ہر دن کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا صرف ایک بار کریں اور جب آپ کا من ہو تب کریں اگر آپ یہ دو چیزیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیری دوستو ایک چھوڑا بچہ پہلی بار سمفنی سننے گیا وہ رومانچت تھا کیونکہ ہال شاندار تھا بہترین کپڑوں میں سندر لوگ تھے اور اتسا ہی بہت سے سنگیت کلاکاروں کے اورکسٹرا کا سنگیت تھا بہرحال اورکسٹرا کے وادیوں میں سمبل اسے سب سے پریہ وادی لگا پیتل کی گول ڈسک پر پہلی تیز ناٹکی اچوٹ نے اس کا دل جیت لیا لیکن اس نے یہ دیکھا کی زیادہ تر سمیہ سمبل بجانے والا چپچاپ کھڑا رہا جبکی دوسرے میزیشنز بجاتے رہے صرف کبھی کبھاری سمبل بجانے والے کو اپنا یوگدان دینے کے لیے آمنترت کیا جاتا تھا اور ایسے سمیہ میں بھی اس کی شہرت کا سمیہ بہت کم ہوتا تھا سنگیت سماروں کے بعد چھوڑے بچے کے ماتا پتاو سے پردے کے پیچھے لے گئے تاکہ کچھ میزیشنز سے مل سکیں چھوڑے بچے نے فوراں سمبل بجانے والے کو کھو جا اس نے گمبیردہ سے پوچھا دیکھیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمبل بجانے کے لیے کتنا جاننے کی ضرورت ہے میزیشن ہسا اور اس نے جواب دیا اس میں آپ کو زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو صرف اتنا جاننا ہے کہ کب بجانا ہے دوستو جب لوگ تیار ہوں تو ایک اچھا ویچار لوگوں کی دھیمی گتی سے ادھیر ہو جاتا ہے بے سبر ہو جاتا ہے اس کی لیڈرشپ دوشپون ہوتی ہے شکتی کا ثبوت آگے چھلانگیں مارنے سے نہیں ہے بلکہ اپنے خدموں کو دوسروں کی دھمی گتی کے انروپ اس طرح ڈھالنے میں ہے کہ آپ آگے بنے رہیں اگر آپ بہت زیادہ آگے دوڑ جاتے ہیں تو آپ پرباوت کرنے کی اپنی شکتی کھو دیتے ہیں اس لیے اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی کہہ رائیوں سے دوستو ہمیں ایشور نے جو اپہار دیا ہے وہ ہے ہماری کشمتہ کیپیبلیٹی ایشور کو ہم جو اپہار لوٹاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کشمتہ کا کیا کرتے ہیں میرا بشواس ہے کہ مہان لیڈر ایک اونچی پکار کا انوبہ کرتے ہیں جو انہیں ان سے اوپر اٹھاتی ہے جیون کی کتنی بھیانک بربادی ہوگی اگر آپ سفلتہ کی سیڑھی پہ چڑھتے جائیں اور چوٹی پہ پہنچ کر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ غلط امارت سے ٹک کر کھڑے تھے مہان سپنے انسان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں سفلتہ کی میری ڈیفنیشن یہ ہے میرے بارے میں عشور اور اس کی اچھاؤں کو جاننا میری ادھیک تم کشمتہ تک وکاس کرنا اور ایسے بیچ بونا جن سے دوسروں کو لاب ہو ویلکم اگین ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی کہہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کچھ لوگوں میں یہ کلا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ غلط تار چھر دیتے ہیں سب سے اچھے انسٹرومنٹس سے بھی بے سزا راگ نکالتے ہیں ان کے سبھی کی تھلکے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ نراشا بات کا راگ علاپتے رہتے ہیں ان کی سبھی تصویریں چھایا پردھان ہوتی ہیں ان کا نظریہ ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے ورطمان سمیہ ہمیشہ برا ہوتا ہے اور پیسے کی ہمیشہ تنگی رہتی ہے انہیں ہر چیز خراب ہوتی دیکھتی ہے ان کے جیون میں کوئی بھی چیز نہ تو اچھی ہوتی ہے نہیں وکست ہوتی ہے یہ لوگ اس ویکتی کی طرح ہوتے ہیں جو کئی لوگوں کے ساتھ ایک ندی پہ موجود تھے تاکہ پہلے سٹیم شپ کو چلتے دیکھ سکیں وہ لگاتار کہتا رہا وہ اسے کبھی نہیں چلا پائیں گے وہ اسے کبھی نہیں چلا پائیں گے لیکن انہوں نے سٹیم شپ چلا دی سٹیم شپ نے دھواں چھوڑا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا فوراں وہی آدمی بولنے لگا وہ لوگ اسے کبھی نہیں روک پائیں گے وہ لوگ اسے کبھی نہیں روک پائیں گے دوستو مجھے ایک چینی کا ہوت بہت پسند ہے جو کہتی ہے جو آدمی کہتا ہے یہ کام نہیں کیا جا سکتا اسے اس آدمی کو نہیں روکنا چاہیے جو اس کام کو کر رہا ہوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیلی دوستو کیا اپنے پریئے لوگوں کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں لوگ اپنے پریئے لوگوں اور وسطوں کی تصویریں اپنے ساتھ رکھتے ہیں سپنے کے فریم میں لوگوں کے لیے مہتپون چیزیں رکھ دیجئے اور ایسا کھرنے پہ آپ سپنے کو ان لوگوں کو پاس آن کر دیتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران پیرا شوٹ ہزاروں کی تعداد میں بنایا جا رہے تھے کام کرنے والوں کے نظریے سے کام تھکانے والا تھا اس میں ہر دن آٹھ سے دس گھنٹے تک سلائی مشین پہ جھکے رہنا تھا اور کلر لیس وستر کی انت لمبائی کو سیلنا تھا نتیجہ کپڑے کا نرہکار گٹھا لیکن ہر صبح کرمچاریوں کو بتایا جاتا تھا کہ ہر دھاگا جیون بچانے والی مہیم کا حصہ تھا ان سے یہ سوچنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ اسے سلتے سمیں وہ یہ سوچے کہ یہ وہ پیرا شوٹ ہو سکتا ہے جسے ان کے بھائی پتی یا پتر پہنیں گے ہرانکی کام کٹھن تھا اور کام کے گھنٹے لمبے تھے لیکن گھرے لو مورچے پہ مہیلاؤں اور پروشوں نے بڑی تصویر میں اپنے یوگدان کو سمجھ لیا تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو لوگوں کو دشا کی شروع کرنے کی جگہ کی اور چلنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بیہر جنگل سے گزرتے ہوئے ایک یاتری نے اپنے انڈین گائیڈ سے پوچھا آپ کس طرح ان نکیلی چوٹیوں کے اوپر سے ان خطرناک راستوں سے اپنا راستہ چن لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ دشا چننے میں بھول نہیں کرتے ہیں گائیڈ نے جواب دیا میرے پاس نزدیک کی درشتی بھی ہے اور دور کی درشتی بھی ایک سے میں وہ دیکھتا ہوں جو ٹھیک میرے سامنے ہے دوسری سے میں ستاروں سے اپنی دشا نردھارت کرتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جب تک ہم اندر یاترہ نہ کر لیں تب تک ہم باہر کی یاترہ نہیں کر سکتے ایک ریپورٹر نے ایک مہان دھرم پرچارک ڈی ایل موڑی سے پوچھا تھا کی کس آدمی کے کارن انہیں سب سے زیادہ مشکلیں آئیں ڈی ایل موڑی نے فوراں جواب دیا مجھے کسی اور آدمی کی تلنا میں ڈی ایل موڑی کے کارن سب سے زیادہ مشکلیں آئیں سورگی سیمل ہوفنسٹائن نے کہا ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں میں بھی جاتا ہوں اور ہر چیز بگاڑ دیتا ہوں اور جیک پار کا کلاسیکل واقعی یہ ہے عتید کی اور دیکھنے پہ میری زندگی ایک لمبی آپسٹیکل ریس دکھتی ہے جس میں میں ہی سب سے پرمک بادہ تھا آپ دیکھیں گے دوستو کی ادھیک شمطاوان لیڈرز باہری مددوں کے بجائے آنترک مددوں کی وجہ سے اسفل ہوتے ہیں حالی میں میں اس وشہ پہ بولا اپنے خود کے راستے سے کیسے ہٹا جائے اور کئی شروطاؤں کی اور سے زبردست ریاکشن ملا انہوں نے کہا یہ سبق میری زندگی میں بہت ضروری تھا میں خود اپنی سب سے بری سمجھ ہوں دوستو جب ہم مورک ہوتے ہیں تو ہم دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں جب ہم سمجھ دار ہوتے ہیں تو ہم خود کو جیتنا چاہتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہم وہی دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والے آدمی کو اپنی سب سے اچھی کلہاڑی نہیں مل رہی تھی اسے اپنے پڑوسی کے بیٹے پہ شک ہوا کہ اس نے کلہاڑی چھوٹے ہوگی کیونکہ وہ ہمیشہ پچھوارے میں لکڑیوں کے ساتھ چھیر چھاڑ کرتا رہتا تھا اگلے ہفتے اس لڑکے کی ہر حرکت اس آدمی کو سندہ ملی جہاں وہ اتفاق سے گر گئی تھی تو اسے اپنے پڑوسی کے بیٹے کی حرکتیں سسپیش یعنی سندہ پون لگنا بند ہو گئی اس لیے دوستو ہم وہی دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ایک سکول کے پرنسپل نے تین ٹیچرز کو ایک ساتھ بلایا اور ان سے کہا چونکہ آپ اس سکول کے سب سے اچھے ٹیچرز ہیں اور سب سے زیادہ یوگ کے بھی اس لیے ہم آپ کو اونچے آئی کیو والے نائنٹی سٹورنس دے رہے ہیں نبی سٹورنس ہم یہ تیچرز بھی اور سٹورنس بھی اگلے سال تیچرز اور سٹورنس دونوں کو ہی بہت آنند آیا تیچرز سب سے پرتبہ شالی سٹورنس کو پڑھا رہے تھے اور سٹورنس کو سب سے یوگ 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 پر یوگ آخر میں یہ پرنام ملا کہ ان سٹورنس نے پورے علاقے کے سٹورنس سے 20 سے 30 پر سنٹ زیادہ گیان حاصل کیا تھا پرنسپل نے تیچرز کو بلایا اور ان سے کہا مجھے آپ کو بتانا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا ہم نے آپ کو جو نبی سٹورنس دیئے تھے وہ سب سے بدھی مان سٹورنس نہیں تھے وہ سامانی سٹورنس تھے جنہیں بینہ سوچ وچار کے چن کر آپ کو دیا گیا تھا تیچرز نے کہا اس کا مطبع یہ ہے کہ ہم بہت ہی یوگ 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 فرق کس چیز سے پڑا ان نبی سٹورنس نے پورے سال بہت اچھا پردرشن کیسے کیا ظاہر ہے فرق تیچرز کی آشاؤں سے پڑا ہماری آشاؤں کا ہمارے نظریے سے گہرا سمبند ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری آشائیں پوری درہ جھوٹی ہوں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے نظریوں کو تیہ کرتی ہیں جب ہمیں اپنے آپ پہ سچ مچ وشواس نہ ہو تو ہم سفر لوگوں کی طرح کام کرنا چاری نہیں رکھ سکتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ہانگ کام میں کاؤلون کی گھماؤ دار چھوٹی سڑکوں پہ چلتے سمیں ایک بار مجھے ایک ٹیٹو سٹوریو دکھا ٹیٹو وں کے کچھ سیمپل کھرکی میں بھی رکھے تھے اپنی اپنی بہاں یا سینے پہ اینکر یا جھنڈا یا جلپر یا ایسی ہی بہت سی چیزوں کے ٹیٹو لگا سکتے تھے لیکن مجھے سب سے زیادہ عجیب بات یہ لگی کہ وہاں پہ ایک ٹیٹو تھا جس پہ چھے شبد لکھے ہوئے تھے ہارنے کے لیے پیدا ہوا ہوں اپنے شریر پہ ٹیٹو کروانے کے لیے یہ بھیانک شبد تھے حیرانی کی حالت میں دکان میں گھسا اور ان شبدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے ٹیٹو بنانے والے چینی دیزائنر سے پوچھا کیا کوئی سچ مچ اس بھینک واقع ہارنے کے لیے پیدا ہوا ہوں والے ٹیٹو کو اپنے شریر پہ لگاتا ہے اس نے جواب دیا ہاں کئی بار میں نے کہا لیکن مجھے یقین ہوتا کی جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ ایسا کرے گا چینی ویکتی نے اپنے ماتھے کو تھپ تھپ آیا اور ٹوٹی فوٹی انگریزی میں کہا شریر پر ٹیٹو سے پہلے دماغ میں ٹیٹو ہوتا ہے ایک بار ہمارے دماغ میں نکارات مک مانس ٹیٹو چھپ ناجاری نہیں رکھ سکتے اکثر غلط سوچ کے کارن لوگ خود کو ختم کر دیتے ہیں اپنی ساری امیدوں کو ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا دوست کمار اور اس کی پتنی نے اپنا پہلا گھر خرید لیا آرتک تنگی کی وجہ سے ان کی مجبوری تھی کہ وہ زیادہ پیسے خرچ کیے بنا اپنی منچہ ہی چیز حاصل کرنے کے طریقے ہی خوج رہے تھے وہ اس بات کے سہمت ہو گئے کہ وہ اپنے سامنے والے بگیچہ بہت ہی خوبصورت دکھنے لگا ایک دن جب وہ اپنے پیچھے والے آنگن میں کھڑے تھے تو انہیں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے کبھی اپنے پیچھے آنگن کو سوارنے کے لیے دھن یا سمیں خرچ نہیں کیا کیوں اس لیے کیونکہ دوسرے لوگ ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے سمیں پیچھے والا آنگن نہیں دیکھ سکتے تھے وہ اس کشیتر کی پروار نہیں کر رہے تھے جو چھپا ہوا تھا اپنے پرسنل لائف میں بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں بہار سے دیکھنے والے اپنے بہاری روپ رنگ پہ بہت سا دھن اور انرڈی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے نظریے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس وجہ سے ان کا وکاس نہیں ہو پاتا اس لیے ہمیں اپنے نظریے پہ دھیان دینا چاہیے اپنے نظریے کو سکارات مک رکھنا چاہیے جارج برنار شاہ نے کہا تھا کچھ چیزوں کے سپنے دیکھتا ہوں جو کبھی نہیں تھی اور پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا ہوتا ہے جب لوگ اپنا سپنا کھو دیتے ہیں تیر سیاتریوں کا ایک سموح تین سو ستر سال پہلے امریکہ کے تٹ پہ اترا مہان سپنے اور ساحس کے ساتھ وہ اس نئی بھومی پہ رہنے کے لئے آئے تھے پہلے سال انہوں نے ایک شہر کی ستھاپنا کی دوسرے سال انہوں نے نگر پالکہ کا چناو کیا دیسرے سال نگر پالکہ نے پانچ میل دور پسچم کی طرف جنگل میں سڑک بنانے کا پروپوزل رکھا لیکن چوتھے سال میں لوگوں نے نگر پالکہ کو بھنگ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کا ویچار تھا کہ جنگل میں سڑک بنانا جنتا کے پیسے کی بربادی تھی نجانے کیسے ان آگے کی طرف دیکھنے والے لوگوں نے اپنا سپنا کھو دیا تھا کبھی جو لوگ مہا ساغر کے پار دیکھنے میں سمرت تھے وہ اب جنگل میں پانچ میل دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے نیتیاں بہت ہیں سدھانت بہت تھوڑے ہیں نیتیاں بدلتی رہتی ہیں سدھانت کبھی نہیں بدلتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں دوست آپ آزیز سوشی دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کی آپ ہار گئے ہیں تو آپ ہار ہمت نہیں ہے اگر آپ جیتنا تو چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کی جیت نہیں پائیں گے تو یہ لگ بھگ دع ہے کہ آپ نہیں جیت پائیں گے زندگی کے جنگ ہمیشہ سب سے شکتی شالی یا تیز بیقتی نہیں جیتتا دیر سے یا جلدی جیتتا وہی ہے جو سوچتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے دیر سے یا جلدی جیتتا وہی ہے جو سوچتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر